اس بلوگ میں ہم ہیمانی بندیلہ کے پوری لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے جو ابھی کینڈری ویدیال بلرامپور سے پڑی تھی اور ابھی آگرہ میں رہ کے ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں ان کی پوری لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے تو نمسکار دوستو دی پولٹیکل منطرہ میں آپ کا سواگت ہے تو آگرہ کی ہیمانی بندیلہ نے سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن کامیابی کی اس منجل پہ پہنچے گی جہاں پہ دیش کے لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے اور والی ووڈ کے مہانائے کا مطاببچن اس کی تاریفوں کے پولپا دیں گے مہج پچیس سال کی عمر میں ہیمانسی مندیلہ کون بنے گا کروڑپتی سیجن تیرہ کی پہلی کروڑپتی بن گئی ہے ان کی کامیابی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہیمانسی جب پندرہ سال کی تھی تب ان کی آگ کی روسنی ایک درگھٹنا میں چلی گئی عارتھیک روپ سے سامان پریوار نے ہیمانی کے آگ کا چار بار آپریشن کروایا این اس کا خرچہ اٹھایا لیکن آگ کی روسنی آ نہیں سکی پر ہیمانی نے ہمت نہیں ہاری نئی سرے سے شروعات کیا اور اپنے پریوار میں سرکاری نوکری حاصل کرنے والی پہلی سکس بنی کیندریہ بدیالے میں سچکا کی نوکری کرنے والی ہیمانی بندیلہ نے اپنے بچپن میں آگوں کی روسنی گواننے والے حاصل سے اپنے سنگرسوں سے لے کے کی ویسی میں کروڑوں روپے جتنے تک تمام انبھو جو ہے بتایا ہیں ساجہ کی ہیں وہ جانیں گے ہم آج تو وہ بولتی ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی ٹی وی دیکھنے کا سوک تھا جب میں ریالٹی شو دیکھتی تھی اور لوگوں کا پرپارمنس دیکھتی تھی تو میرے من میں بھی آتا تھا کیا میں بھی ٹی وی کر سکتی ہوں پھر میں نے کی ویسی دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس سو میں تو ہم جنرل نالس کے دم پہ جا سکتے ہیں تب ہی میں نے تائے کر لیا کہ مجھے ایک دن اس ہارٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور امتہ بچن سر سے ملنا ہے اب تو دنیا نے دیکھ بھی لیا میں نہ کیول ہارٹ سیٹ تک پہنچی بلکہ ایک کروڑ روپے بھی جیت لیے اس انبھو کو میں سبدوں میں نہیں بیان کر سکتی لیکن یا کوئی جھٹکے سے ملی کامیابی نہیں ہے میں نے سال 2009 میں ہی کون بڑھیں گا کروڑپتی میں ریجسٹیشن کی کوشش شروع کر دی تھی لیکن ہر بار کوشش فیل ہو جاتی تھی ریجسٹیشن نہیں ہو پاتا تھا اس بیج میری دنیا بدل گئی آنکھوں کی روسنی چلی گئی لیکن دس سال بعد 2019 میں ریجسٹیشن سفل رہا پر ہارٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا 2019 سے 2021 تک لگاتار تین بار ریجسٹیشن سفل ہوا اور آخر کار 2021 میں موقع بھی ملا جب انہوں نے آگے بتایا کہ کون بنے گا کروڑپتی میں بھاگ لینے کے لئے جب ممبئی آ رہی تھی تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ پہلی بار تو یہ لگا کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا لیکن ان لوگوں سے لمبی باتیں ہوئیں جب مجھے کسی طرح کے بینگ ڈیٹیلز یا کوئی جانکاری نہیں مانگی گئی تب جا کر یقین ہوا کہ یہ فراڈ نہیں ہے KBC کے سیٹ پر باہر نکلنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا یا سچ تھا یا کوئی سپنا تھا میں بتا بچن سر کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی دیا مجھے یا سب ایک سپنے کی طرح لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری لائف میں سب کچھ مل گیا میرا مقصد پورا ہو گیا یہ ہو جائے کہ وقت انہیں پہ تھم جائے اس ٹائپ کا فیل ہو رہا تھا حالانکہ جو شروعات ہوا تھا KBC میں تو اس میں کیا تھا کہ پروسز یہ ہوتا ہے فرسٹیٹ فنگر فرسٹ ہونے سے پہلے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں یہ سب کیسے ہوگا کیونکہ میرا کمپٹیشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور سب ہی چیزوں میں نارمل تھے کیونکہ ان سب کے پاس لرننگ سورسز بھی بہت تھے ان کا منٹل ایویلٹی بھی ایک طرح سے دیکھنے کے قرارے تھوڑا الگ ٹائپ سے کام کرتا ہے تو ایک بار تو مجھے ایسا لگا کہ میری اس کمجوری کے وجہ سے کہیں مجھے ہوت سیٹ پہ بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملے لیکن مجھے اپنے آپ پہ بہت بھروسہ تھا اور اندر سے کہیں زیادہ کیوی سی ٹیم نے مجھے سپورٹ کیا اس سے میرے اندر کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ جب میں گئی تو میں سوچی تھی کہ میں جیتوں گی یا پھر سیکھوں گی میں نراس نہیں ہوں گی جب یہ کروڑ کا سوال میرے سامنے آیا تو میں بہت نروز تھی کیونکہ نارمل فیملی کے لیے ایک کروڑ بہت زیادہ رقم ہوتی ہے تب مجھے لگا اگر میں نے گلت جواب دیا تو میں سیدھے تین کروڑ بیس لاکھ پر آ جاؤں گی اور ساری محنت بیکار چلی جائے گی یا سوچتے ہوئے سب سے زیادہ نروز ہوئی لیکن میرا جواب صحیح رہا میری جندگی میں بہت ساری اتار چڑھا ہو آئے تھے جن کافی بہتر ہو گیا تھا اور مجھے ساپ ساپ دکھنے لگا تھا میں عام لڑکیوں کی طرح سب ہی کام کر سکتی تھی اپنی بہن کو بیٹھا کر اسکوٹی بھی چلا سکتی تھی اس آگ کی روسنی کے چلتے ہی میں نے ڈاکٹر بننے کا لچھ بنایا تھا وہ بھی آئی سپیسلسٹ لیکن ایک درگٹنا نے سب کچھ بدل دیا جولائی دوہزار گیارہ میں ایک دن کے لیے میں کوچنگ جا رہی تھی اس سمیں میری سائیکل کی سپیڈ کافی زیادہ تھی اور سائیڈ سے ایک بائیک والا بھی بہت سپیڈ میں نکلا اور اچانک اس نے آگے سے ٹرن لے لیا میری سائیکل کی سپیڈ میں ہونے کے قرار میں اس سے ٹکرا گئی اور بائیک کے ساتھ فسلتی ہوئی کافی دور تک چلی گئی ساری ریگ چوٹ لگی تھی لیکن حاصلی ایک سپتہ آباد دکھا ایک سپتہ آباد میری آگ کی روسنی کم ہونے لگی تو میں نے سوچا پاپا کے پاس جا کر بولا کہ مجھے آگ کا چسمہ ٹیسٹ کرانا ہے کئی میرا نمبر تو نہیں بڑھ گیا بٹ اس سے کچھ اثر نہیں ہوا پھر ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے وجہ سے آپ کی آگ کا ریٹینہ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اس کے بعد تین بار اور میرے آگ کے آپریشن ہوئے دیرے دیرے مجھے چیزیں کو دیکھنا بند ہو گیا لیکن بیجن دیرے دیرے آتا گیا جاتا گیا اس طرح سے ہوا تو ڈاکٹر نے بولا کہ ایک لاش ٹائم پھورس ٹائم آپریشن کرالو چوتھی بار اور چوتھی بار کا آپریشن جو ہے فیل ہو گیا میں تب بارہو ہی کر رہی تھی میرے سامنے میرا کیریئر تھا فیوچر تھا اور ڈاکٹر بننے کا سپنا تھا آپریشن کے بعد جب میری آنکھیں کھلی تو اندھیرہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میرے مائن میں صرف ایک بات آئی کہ یہاں کیا ہوا کیا ہوگا اب میرے ساتھ اب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو لائف ہی کتم ہوئی ڈاکٹروں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیکنیس ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھ بعد آپ کے آگ کی روشنی اپنے آپ واپس آ جائے لیکن دوہزار بارہ سے آج دوہزار اکیس ہو گیا میرے آگ کی روشنی ابھی تک واپس نہیں آئی آپ سوچئے کہ ہم لوگ نارمل پریوار سے تھے پتہ کی پرائیویٹ نوکری تھی ہم پانچ بھائی بہن تھے سب نے ابھاو میں رہ کر میرے آپریشن کے پیسے جھٹائے تھے ایک آپریشن کا خرچہ چالیس سے پچاس جار روپے ہوتا تھا جو بڑی مشکل سے پتہ جی جھٹا پاتے تھے میرے آنکھوں کی روشنی جانے کے چھے مہینے تک میرے چہرے پر کوئی سمائل نہیں تھی میں بھگوان سے ہمیں ایسا پوچھتی تھی ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گی کہ ممی پاپا نے ہم سب بھائی بہنوں کو اچھے سے پڑھایا لوگ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو کہاں انگریجی میڈیا میں پڑھا رہے ہیں لیکن پتہ جی نے کوئی بہتباؤ نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ اسی پڑھائی کے وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں میں نے آگرہ میں صدر میں استحت بیڈی جائن کالیس سے بھی یہ کیا اس کے بعد لکھنو میں دیبیانکو کے لیے بنی ایسیا کی سب سے بڑی اینورسٹی ڈاکٹر سگونترلا مصرہ اینورسٹی سے ڈپلوما ایسکیشن کیا جس کے بعد 2017 میں کینڈری ویدیالے میں سچک کے روپ میں نیوکتی پرابت کی سچک بن کر میں بہت خوش تھی اب مجھے بلکل بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بن پائی ٹیچر بننے کے بعد آج مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب سے بیسٹ پروفیشن سیلیکٹ کیا میں زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ان کا پیوچر تیار کر سکتی ہوں یہاں بھی صحیح ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میری زندگی بلکل بدل چکی تھی لیکن اگر میں ایکسیڈنٹ سے پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد کی زندگی کی بات کروں تو ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے زیادہ انجوائے کیا میوجیک اور سنگنگ بھی سیکھا پڑھائی بھی جاری رکھی 21 سال کی عمر میں میں نے اپنے پریوار میں پہلی سرکائی نوکری حاصل کرنے والی سکس بنی ٹیچر کے طور پہ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ بچے آپ کے لئے مشکل تو پیدا نہیں کرتے ہیں مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ بچے بھی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بچے سرارتی ہوتے ہیں لیکن اتنے سال پڑھانے کے دوران کبھی بھی میرے کلاس میں اس بات کا کوئی فائدہ اٹھانے کا کوشش نہیں کیا کسی بچے نے مجھے یہ نہیں بولا کہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ اسکول کے گیٹ سے کلاس روم تک لے جانے کے لئے بچے میرے پاس خوشی خوشی دوڑتے آتے تھے آپس میں لڑتے تھے کہ آج ہم ہیمانی میڈم کو ساتھ میں کلاس تک لے جائیں گے اور میرا بھی سپنا ہے کہ دبیانگوں کے لئے سنس تھا کھولیں تو میں نے تیرہ چودہ سال کی عمر میں ہی دونوں بڑی بہنوں کے ساتھ بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا تھا اس لئے بچوں کے ساتھ کیسا بیوار رکھنا ہے کس پرکار کا رکھنا ہے یہ سب میں نے سیکھا ہے بچوں کو پڑھانے کے دوران میں کبھی میت پڑھاتی تھی کبھی دوسرا سبجیکٹ بٹ میرا ہمیشہ جو ہے میت کو لے کے جادو رہتا تھا مجھے میت زیادہ سوک تھا اور میں بچوں کو کہتی تھی چلو آج میں میت کا جادو سکھاؤں گی تم لوگوں کو اور میرے اس سفر میں میری بڑی دیدی چیتنا اور بھاؤنا چھوٹی بہن پوزہ کے ساتھ سب سے چھوٹے بھائی روحیت کا بڑا یوگدان ہے ان لوگوں نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا کہہ سکتے ہوں کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہونے کے بعد بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا بلکہ خوشی ہے کہ آج میری وجہ سے میری ممی پاپا کے آنکھوں میں ایک طرح کا چمک ہے اور یہ جیادہ important ہے میرے لیے ہاں ایک بات جو ہے کہ پیسے میں نے جیتا ہے اس کا میں ایک حصہ دیبیانگ بچوں کی پڑھائی کے لیے خرچ کروں گی آگرہ میں ایک ایسا انسٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہے جو سبھی دیبیانگ طرح کے دیبیانگ بچے اس میں آکے اپنا سچھا گرار کر سکیں تو یہ تھا ہیمانسی بندیلہ کی کہانی آسائے کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا بہت انسپائر ہوں گے اور اس طرح کے خبروں کو دیکھنے کے لیے بائیوگرافی کو دیکھنے کے لیے دی پولٹیکل منطرہ کو سبسکرائب کریں دانے والد